جیسے ہم نے سیٹردے کو شروع کیا تھا اسے بیسز اور سالس کا چاپٹر اس میں آپ کو ایسیڈ کے باہر میں بلکل سمجھایا تھا کہ ایسیڈ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے ایسیڈ ہم کس کو بول سکتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں ہم ایسیڈ کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نیم بھو کھاتے ہیں جیسے ہم دہی کھاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایسیڈ نہیں ہوتا ہے جو کہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب یہ آپ کی تیکس بک پہلی پیج پر جہاں پر یہ آپ کا چارٹر سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ اس میں دیکھیں جو 5.1 دیا ہے وہاں سے میں آپ کو کروا رہی ہوں ایسیڈ اور بیسز وہاں پہ لکھا ہوا ہے میں وہاں سے آپ کو پڑھا رہی ہوں جب آپ کی ویڈیو دیکھیں گے آپ اپنی بھوک سامنے رکھیں گے اور اس کو دیکھ کے سمجھیں گے ویڈیو میں میں نے کیا سمجھایا ہے کرڈ، لیمن، لیمن جوس، اورنگ جوس اور وینگر تیسٹ ساور دہی، نیمبو کا رس، سنگترے کا رس، یا وینگر جس کو ہم سرکھا بولتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے، ساور ٹیسٹ ہوتا ہے یہ چیز جو ہے کھٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان میں ایسیڈ پائے جاتے ہیں اس لئے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو تو یہ ساور ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں ڈیو جو другی کچھلا cred کرتے ہیں یہ جو ایسیڈ کا ورد ہے یہ آتا ہے لیٹن ورڈ اسیر سے یہاں سے آتے ہے ? کوئی اسیر کا مطلب ہوتا ہے hii آپ کو یہ چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے جو ایسیڈ پہ جس کو بولتے ہیںそして اس کا مطلب ہوتا ہے سابر ہے ایسے ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے خود بنائے ہیں تو وہ نیچرل ہوتے ہیں ہوتا ہے وہ نیچرلی پریزن ہیں جو ہوتے ہیں اور بینے نیچرل دکھوں کو نیچرل ہوتے ہیں جیسے ہم دہی کھاتے ہیں اس کا خطا تیزت ہے ہم املی کھاتے ہیں یہ چیز میں نے آپ کو برسوم بھی بتائی تھی تو املی کھاتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں خطے ہوتے ہیں اس کا بطلقہ اس میں کوئی نہ کوئی اسید پرزنٹ ہے تو وہ چیزیں جو قدرتی طور پر خطی ہیں نیچرل ہی خطی ہیں ان میں جو اسید ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں نیچرل اسید کیا بولتے ہیں تو ہم لیکھتے ہیں نیچرل اسید ہم بول سکتے ہیں نیچرل اسید اور دوز اسید اور دوز اسید وچ اکر وچ اکر نیچرل جو قدرتی طور پر موجود ہیں ٹھیک ہے فر اگزامپل سائٹرک ایسید لیکٹی ایسید ایٹس اٹرہ یہ ہم آگے مان میڈ ایسید مانیہ تیاری سائٹرک ایسید مانیہ سائٹرک ایسید جے مانیہ جس اٹرہ جس اٹرہ 2 .4 .0 .5 .1 .2 .1.3 .3 .4 .5 ایسیئی کچھ ایسیے کچھ ہوتے ہیں جو بدرتی طور پر پر کچھ کھانوں میں جیسے کی نیو ہو گیا , سنترہ ہو گیا , دہی ہو گیا جو بھی ایسی چیز جو ہم کھانے پر جسے ہمارے کو کھٹا سوا داتا ہے موں میں اس میں کوئی نہ کوئی ایسیڈ پرزنٹ ہوتا ہے اور وہ ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ نیچرل ایسیڈ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر اس میں وہ ایسیڈ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے ہارم فل نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو مین میڈ ایسیڈ ہے جو انسان نے ایسیڈ بنایا ہے وہ ایسیڈ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ہوتی ہوتی ہوتا ہے اس کو ہم ایسی ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہم اس کا روز مرہ کی زندگی میں استعمال نہیں کرتے کہ مجھے چلو بوٹر لائی ہم کیا صاف سفائی کرتے اس سے یا کچھ اگر وہ ایک بھی بھوند ہمارے ہاتھ پر یا کہیں نیچے گئے تو وہ جھلا ڈالے گی جب وہ کنسٹریٹیڈ فارم میں ہوگا اگر جب وہ پوری طرح سے ایسیڈ ہی ایسیڈ ہوگا اس میں تھوڑا بھی پانی نہیں ملایا ہوگا نچول آسد ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے مینمید آب مینمید آسد ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے گھتے ہیں ستاکھارا ہے چیزیں ہیں کیوں تیمہ ملکتے ہیں اس وقت کے آمنان ہیں آپ کے آئیے کے ساتھ بیٹھنے ہیں اس کے ساتھ بکنےapproونی سوڑا وہ کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ بے جو اکٹہ بیٹھنے کے ساتھ بھی اس کیونے درمائیں بہت ہوتے ہیں اس کے ساتھ بے ساتھ بھی ایک اصیب ہے اگر ہم تھوڑا سا بیکنگ سوڑا اپنی زبان پر ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی کھٹا پر نہیں ہوتا ہے اس میں ذرا سا بھی کھٹاس نہیں ہوتی ہے تو چونکہ وہ کھٹا نہیں ہے تو اس لیے ہم بولتے ہیں جو وہ بیکنگ سوڑا ہے وہ اسے نہیں ہے لیکن یہ کیسا ہے یہ بٹر ہے وہ کیسا ہے کڑوا ہے کیسا ٹیسٹ ہے اس کا بٹر ٹیسٹ ہے وہ چیز جس کا ٹیسٹ ہم کھائیں اور وہ بٹر لگے ہمارے کو کڑوا لگے ہمارے کو کڑوا لگوں کو اٹھے جانت دن لوڴا totally none ہے کڑوا تیسٹ ہے آپ کو مسئل rises جید ہے این em Counter Age ہمد نبڈ کریں انا لگو تم مت مئ کو اٹھے جانت ؛ جسٹ ہے لہے موجود ہے چیز جید اپنے دنوں Jonesزد ہے اپنے دنوں نے مطاکات سے ٹیسٹ ہے کو اٹھے جعلی ہے ہم کے سارے بیکنگ سوڑا میں CHANCE یہ خاند پاسے دنوں کی بٹر ٹیسٹ beau کڑوے دیست کاریل کا مرچ , calculation 농طなんか کیا humylist ہوتا ہے قڑوے دیست کاریلا کے لئے اس سے کہہ جیسے کاریلا کڑوے ٹیسٹ کا ہوتا ہے اگر ہم اس solution کو تھوڑا سا بیکنگ سوڑا پانی کے ساتھ ملائیں گے اور اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا ایسے کر کے ہم دیکھیں گے جیسے ہمارے ہاتھ میں سوپ ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھ میں سابون لگا ہوا ہے بیس میں کڑوی ہے۔ سالے تینکوڑی ہے۔ اور اپنی فنگرس کو رب کریں گے تو کیا ہمارے کو سوپی فیل آئے گا نا اسفر مح網ی ثانت سابان رب ہی اٹھ進 اس لکی مجھس لمحلی مگر اگر اسی بی szyک آئ thi و قرار ہو هاتا ہے پانکہ تلتراؤ اسی بتخواBu смотрите ایسی سابان اس لکی مجھس تو�ی اس ٹپراش آئی اسی باتئی خورر ف收看 وح Richtا آحافتٰ ایک رسی خواتا سوٹ آئسا فلیم امسور لیں اسم صوتی پیرہ آئی اس خدام مشای یہ دو چیزیں آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے so if you rub its solution between fingers it feels soapy generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy and touching are known as base the nature of such substances is said to be basic اور ان چیزوں کو یہ ایک دھارنا ہے کہ ایسی چیزیں جو کھانے میں کڑی ہوتی ہیں جن کا جو تیسٹ ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور جب ہم ان کو چھوتے ہیں اور ان کے چھونے سے ہمارے کو ہاتھ میں ایک سوپی فیلنگ سے آتی ہے کہ جیسے سابون لگا ہے ہاتھ میں ایسی چیزوں کو ہم کیا بولتے ہیں بیس بولتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہمارے کو کھانے سے تھوڑی کھٹی محسوس ہوتی ہیں اور اگر ہم ان کو چھوتے ہیں تو soapy texture نہیں آتا ہے soapy feel نہیں آتا ہے یا اشچو نے پیش جار باسان آتا ہے سلپری ٹچ نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے back to your book if we cannot taste every substance how do we find its nature اب یہ بھی صحیح بات ہے ہم ہر ایک چیز کو تیست نہیں کرتے پتہ نہیں وہ کھانے لائک ہوگا نہیں کھانے لائک ہوگا کھا کے دیکھیں گے یہ ایسی چیز یا کوئی ایسی چیز کھا کے تھوڑی ہم پتہ کریں گے یہ کس نیچر کی ہے so special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic تو یہ دیکھنے کے لئے یہ جو substance ہمارے پاس ہے یہ چیز ہمارے پاس ہے کیا یہ acidic ہے کیا اس میں acid پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا کیا اس میں base پائی جائے گی وہ ہم کس سے پتہ کر سکتے ہیں ایک خاص چیز سے پتہ کر سکتے ہیں جس کو کہ ہم کیا بولتے ہیں انڈکیٹر بولتے ہیں not slippery in touch not slippery in touch یہاں پہ میں نے بولا یہ bitter taste کا ہوتا ہے اور میں نے کیا بولا یہ کیا ہوتا ہے slippery feel آتا ہے slippery یا ہم بول سکتے ہیں sopy feel ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کو یہاں رکھنا ہے کہ acid میں sour taste اور slippery touch base میں bitter اور slippery sopy feel اور میں نے آپ کو یہ بولا کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہیں ہر چیز کو ہم تیسٹ کر کے دیکھیں گے کیا یہ acid میں آئے گا اور یہ چیز پتہ کرنے کے لیے کیا یہ acid میں آئے گی کیا یہ substance یا یہ اس کو ہم base میں رکھیں گے اس کو ہم کیسے categorize کریں گے وہ چیز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ڈیکیٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیکیٹر ہوتے ہیں ڈیکیٹر ہوتے ہیں ڈیکیٹر ڈیکیٹر تھوڑا سا گاڑی کے بارے میں ہمارے گاروں میں گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے گاڑیاں ہوتی ہیں ایک ایک باس کے حالے ہیں اب اس بار سے ، ایک باس جو ڈبل کی ایک باس اس بار سبسٹانس أپنی ممال شکنی ، جو ڈبل کی اپنی مختلف اخت اختصار باحت اختصار خرشیت آسان اگر انڈیکیٹر چھو لاغوں اس ایسیڈ چیزوں سے تحت آئیسے آخرانگ اگر دیس ایسیڈ لاغوں تحت آئیسے ڈیفرنٹ کلر اور یہ ضروری نہیں ہے ایک ہی ٹائپ کا انڈیکیٹر ہو ہمارے پاس بہت سارے انڈیکیٹر موجود ہیں اور نیچرل انڈیکیٹر بھی ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں یہاں تک سمجھ آیا ہم نے انڈیکیٹرز کیا کہ انڈیکیٹرز کیا کرتے ہیں انڈیکیٹر ہمارے کو بتاتا ہے کہ جو سبسٹنس ہمارے پاس ہے کیا یہ ایسیڈ ہے یا بیس ہے ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں 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 جو ہم گروہ میں عام استعمال کرتے ہیں چائنا روز اور بھی کئی سارے چیزیں ہیں جس کو ہم انڈیکیٹر کر سکتے ہیں اب ہے ایک لٹمس لٹمس ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ابھی ہم آگے اور پڑھیں گے اس میں سے کونسا آئے گا ہمارے کو کیا پڑھنا ہے ابھی آپ فیلحال اتنا یاد رکھیں گے ہمارے پاس نیچرل انڈیکیٹر اس میں ہم نے دیکھا ترمیرک آتا ہے چائنا روز آتا ہے لٹمس نہیں آتا ہے نیچرل انڈیکیٹر میں انڈیکیٹر میں آتا ہے ابھی میں نے آپ کو صرف انڈیکیٹھ بولا اس کو میں نے ابھی بائفرگیٹ نہیں کیا نیچرل اور banking انڈیکیٹر میں ایک امن siamo yüz fastest انڈیکیٹر سکتے ہیں اور بھی کئی چیزاروں ایک اس ہم انڈیکیٹر پتہ کرنے کے لیے چیزیں ہمارے پاس کیا وہ ایسٹک ہے میلو اکرخصی پیج نمبر 50 پر ہم آگئے ہیں اور یہاں پر ایک ٹیبل دیا ہوا ہے وہ بلو کلر کا ٹیبل ہے تو یہ چیز آپ اس کو یاد کرنا ہی پڑے گا جیسے کیا یاد کرنا ہے آپ کو جیسے وینگر ہے وینگر کو سرکسنسکوس ایسیڈ چھو اسیٹک ایسیڈ چھو جیسے فارمک ایسیڈ فارمک ایسیڈ کیسا ہوا ہے آنٹ سٹنگی میں تصفیر ٹاپ دیوان ضرب میں بہتر گرھوٹیش خواب جاتا ہے اس کو انکہ سرکھتا ہے فارمک ایسیڈ سائٹرک ایسیڈ پیجن میں سائٹرس فروٹس جیسے اورینج ہو گیا جیسے لیمن ہو گیا جیسے سویٹ لائم ہو گیا یہ سائٹرس فرودات کی کیٹیگریز پیجن میں آتے ہیں لیکٹک ایسیڈ کیسے دہی اور Xenic Acid وہ سپائنیوچ میں پورا رکھیں اسکاربک prenس ours وائٹمن سی sepsis حسنا مجیم Database اور سچ فورت سچ مجول دائیں تاتاری اسیل ہو گیا جو تمبر یا تیمبر یا تیمبر یا گریپس ہو گئے یا میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا کہ مینگو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس میں ایک قسم ہوتی ہے جو انرائٹ ہوتی ہے وہ کچھے عام ہوتے ہیں ان کو ہم کھاتے ہیں تو وہ بہت کھٹا ہوتا ہے تو اس میں کونسا اسیل پایا جاتا ہے تاتاری اسیل پایا جاتا ہے یہ آپ کو یہاں ہاں باہت کرنا ہے کہ یہ جو نیچرل اسیل ہیں جو نیچرلی قدرتی طور کے چیزوں میں ملتی ہیں کون کونسا ہے acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid, oxilic acid, ascorbic acid and tartaric acid دیکھیں یہ چیز تو آپ کو learn کرنی ہی پڑے گی یہ تو آپ کو cram کرنی ہی پڑے گی اور یہ آپ کے بھوک میں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہیں اس میں اور چیز ایڈ کی ہیں انہوں نے نیچے یہ جتنے بھی ایسلز ہم نے اوپر دیکھیں یہ ایسلز سے لے کر ٹاٹارک ایسلز سے یہ قدرتی طور پر ملتے ہیں اب نیچے ہم دیا ہوا ہے بیس اور کس میں پائی جاتی ہے جیسے کیلچم ہائیڈروکسائیڈ بیس ہے وہ پائی جاتی ہے ایسلز ہے یہ کبھی جاتی ہے کبھی بیس ہے کبھی بیس ہے کیلچم ہائیڈروکسائیڈ بیس چاہیش ہے ایمونی صورم- بنینے تو یہ CONDS پائی جاتی ہے twitterرون آنگ ملتے ہیں존 ر کجھ دے ہیں خادال ملتے ہیں مگ carga سا رکھا ہے tank مندے کے ساتی ہے اس کے ساتھ میں اس کا نلنے م٩ نہیں طور پر آئس یک لتا ہیں تو اس بیس کا استعمال ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لئے بھی کرتے ہیں سوپس میں بھی کرتے ہیں ایسا ایسا چونکنجائے کا انتاکتنے سے اچھی استعمال کریں ایسا ہی اسیس کا یہ جو نیکشل اسیس ہیں ان کا استعمال بھی ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں سو اس آل فور ٹوڈے کہ آج میں نے آپ کو یہاں انڈیکیٹر تک پڑھایا اور یہ جو آپ کے بھوپے یہ ٹیبل دیا ہوا ہے وہ کروایا کہ اس میں کون کون سا اصد ہے اور یہ سارے نیچرل ایسلس ہیں اور بیس کون کون سا دی گئی ہے اس میں نیکس سیشن میں اب ہم انڈیکیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے